السلام علیکم فرنڈز لیٹل شیف انزا میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سینڈوچ بنانے کی بڑی ہی مزہدار سی ریسیپی جس کو آپ ناشتے میں بنا کے بچھر کو دے سکتے ہیں اور ان کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں بڑی آسانی اور جلدی سے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ تقریباً آدھا پہلی میں نے لیا ہے چکن وائل کیا ہوا اور تین ایگ لیئے ہیں فل وائل کیا ہوئے یہ سالٹڈ مایانیز ہے جس کے تین چمچ میں استعمال کروں گے اس کے اندر اور یہ سمپل مایانیز ہے اس کو ون سپون یوز کرنا ہے یہ ہاف سپون کالے میرش کا اور چار سلائسز بریڈ کیلئے ہیں جن کے کارنرز کاٹ دیئے جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں انڈوں کو میش کر لینا ہے چمچ کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو کر لیں اچھے طریقے سے اس کو میش کر کے اب انڈے چکن سالٹڈ مایانیز سمپل مایانیز اور کالے میرش نمک اس میں نہیں ڈالے گا کیونکہ سالٹڈ مایانیز کافی میں نے اسے یوز کر لی ہے تو نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں رہتی آپ پھر بھی چیک کر کے دیکھ لیں اگر آپ کو ضرورت لگے کہ تھوڑا نمک کو ڈالنا ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ادھروائز اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں کوئی چیز نہیں ڈالی ہے سمپل سے ٹیسٹ کے ساتھ یہ اچھا لگے گا اور بریڈ کے اوپر جو ہے نا اس کو سپریڈ کر لینا اچھے سے کچھپ میں نے یوز نہیں کیا میں اس کو لائک نہیں کرتی اگر کسی کو کچھپ پسند دے تو وہ لگا سکتے لیکن وہ اگر آپ لنچ باکس میں دیں گے تو وہ کچھ ٹائم پڑھا رہنے کے بعد اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں لگتا تو ایک لیئر لگانے کے بعد بریڈ اس کے اوپر رکھا ہے اور سیکنڈ لیئر اس کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر سیٹ کر لیں باہر کو نہ نکلتا پھی رہیے اور اس کو کتنا کونٹرٹی میں لینا چاہتے ہیں اگر آپ کو زیادہ چاہیے کلپ سینڈویچ کی صورت میں تو اس کے تین سے چار لیئرز بنا سکتے ہیں آپ اور وہ بڑی خوبصورت اور اچھی لگ رہی ہوتی ہیں اس میں ٹماتر اور کھیرے لنچ باکس میں ڈالنے کے لیے تو ہرگز نہ رکھیں وہ پڑے پڑے جو ہے ان کا ٹیسٹ ذرا صحیح نہیں رہتا اگر اسی ٹائم آپ نے فریش کھانا ہے تو اس میں وہ یوز کر سکتے ہیں اس ٹائم تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن اگر اس کو تھوڑی در چھوڑ دیں گے تو وہ ٹماتر اور کھیرہ تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا تو سیمپلی پیا یہ اس میں استعمال کیا ہے انڈا مانیز اور چکن بڑا مزیدار لگتا ہے یہ اس کو بنائیں کھائیں اور مجھے بتائیں کہ کیسے لگے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ